تو میرا ایک خیال ہے کہ عرشت شریف صاحب کا جو قتل کیس ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے میڈیا کے لیے اور وہ تمام لوگ جو ہمیں یہ کہتے ہیں جی کہ آپ میڈیا جو ہے اس کی کوئی کوڈ آف ایتکس ہونی چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دوزار بارہ میں میں نے سپریم کوٹ آف پاکستان میں ایک پیٹیشن دائر کی تھی اور یہ کہا تھا استدا کی تھی کہ پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کا ایک کوڈ آف ایتکس ہونا چاہیے اور عرشت شریف اس میں میرے ساتھ کوپٹیشنر تھے قاضی فائزی صاحب جتنا عرصہ بھی رہے چیف جسٹس ایک دفعہ بھی انہوں نے سپریم کوٹ میں عرشت شریف کے کیس کی ہیرنگ نہیں کی جس پہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے عرشت شریف صاحب جو ہیں وہ کینیا میں ان کو شہید کیا گیا اس لیے کہ پاکستان میں ان پر جھوٹے مقدمے قائم کیے گئے تو وہ کینیا چلے گئے اب کینیا میں ان کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کی جو فیملی ہے اس نے ایک ایف ای آر کے لیے درخواست دی جس پر آج تک ایف ای آر درج نہیں ہوئی تو اس میں سپریم کوٹ آف پاکستان نے ایک از خود نوٹس لیا آخری اس کی ہیرنگ جو ہے وہ دسمبر دوزار بائیس میں ہوئی اس کے بعد اس کی ہیرنگ نہیں ہوئی تو پھر پچھلے سال جون جولائی میں میں نے اسلامباد ہائی کوٹ میں ایک پٹیشن دائر کی اس پر ہیرنگز ہوتی رہی ہیں اس میں ان کی فیملی بھی آکے پارٹی بن گئی اور جو آخری ہیرنگ ہوئی تھی اس میں حکومت سے یہ پوچھا گیا تھا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ کی طرف سے کہ آپ اس کو اپوز کیوں کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں تھی اب انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی پر الزام نہیں لگا رہے ہیں یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں پٹیشنر یعنی کہ میں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں تو آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے تو حکومت نے کہا جی اچھا ہم آپ کو اگلی ہیرنگ پر بتائیں گے تو وہ پھر اس کے بعد ہیرنگ ہی نہیں ہوئی تو میرا ایک خیال ہے کہ عرشت شریف صاحب کا جو قتل کیس ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے میڈیا کے لیے اور وہ تمام لوگ جو ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ میڈیا جو ہے اس کی کوئی 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 اف ایتکس ہونی چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دوزار بارہ میں میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی تھی اور یہ کہا تھا استدا کی تھی کہ پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کا ایک کوئی اف ایتکس ہونا چاہیے اور عرشت شریف اس میں میرے ساتھ کوئی پٹیشنر تھے اور ہماری اسی درخواست پر دوزار پندرہ میں ایک کوئی اف ایتکس بن گیا آج جو پیمرہ کا کوئی اف ایتکس ہے وہ ہماری ہی درخواست پر سپریم کورٹ نے اس کو نافذ کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ ساری باتیں میں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کی خدمت میں بھی ارض کی تو اب انہوں نے اس کی ہیرنگ لاسٹ منڈے کو رکھی تھی پھر کینسل ہو گی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہیرنگ ہوتی ہے پھر کینسل ہو جاتی ہے اب وہ چلا گیا ہے قاضی فاروق صاحب لیکن آخری جو ہیرنگ تھی وہ جسٹس عمرتہ بندیال نے کی تھی ایس چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فاروق صاحب جتنا عرصہ بھی رہے چیف جسٹس ایک دفعہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں عرشت شریف کے کیس کی ہیرنگ نہیں کی جس پہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے